بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز ہو گئے ہیں پاکستان نے کل جو ہے ٹی ٹوئنٹی میچ میں چھے رین سے کامیابی حاصل کی پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے بڑی زبدال بیڈنگ کا مظاہرہ کیا ایک دفعہ پھر اور اگر بات کریں نوجوان فاس بولر اور لانڈر آمیر جمال کی جنہوں نے آخری اور میں پندران درکار تھے انگلینڈ ٹیم کو تو وہ بال کرتے دکھائی دیئے بابا رازم جو کپتان ہے ان پر اعتماد کرتے ہوئے نظر بھی آئے جہاں پر آمیر جمال نے ایک چھکا اور ایک وائٹ بول ضرور کی لیکن پاکستان کو فتح دلانے میں ضرور کامیاب ہوئے چھیرنز ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھی ایکسپورٹ انیلسٹ ہے جعفر حسین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس اسلام خان صاحب جو سن کبڈی ایسویشن کے صدر ہیں ان سے بھی آج بات کریں گے کبڈی کے حوالے سے بھی اور مختلف گیمز کے حوالے سے بھی کیونکہ یہ چیرمین بھی ہے کراچی سٹی سپورٹس ایسویشن کے ان سے بھی بات کریں گے مزید پہلے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب کل کا میچ دیکھا آپ نے کیسا لگا پاکستان نے ایک پھر فتح بڑی حاصل کی انگلینڈ کے حلاف اور نوجوان اور لانڈر ہیں آمیر جمال نے ایک دفعہ پھر کپتان کو پور اعتماد کر دیا ایکسلنٹ بہت اچھا بہت مزیدار میچ ہوا یعنی کہ یہ کہا جائے کہ شائقین کو جو جنہوں نے ٹکٹ لے کے گئے تھے ان کی جو ہے نا وہ خوشیوں کو جو ہے نا وہ پھیر دیا انہوں نے اور خاص طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے اینڈ ٹائم پہ جس طرح میڈل آرڈر پھر ایک دفعہ پھر فلوپ ہوا لیکن کمبیک بہت اچھا کیا باولنگ میں کمبیک اچھا کیا آپ کے اس سے پہلے چوتھے میچ میں بھی باولنگ سے ہی جیتے تھے ہم یہ پانچپا میچ ہے جس میں ہم باولنگ سے جیت رہے ہیں تو ایکسلنٹ میچ ہوا اور تمام شعبوں میں یعنی کہ اگر آپ کہیں بیٹنگ میں باولنگ میں اور خاص طور پر آپ کے فیلڈنگ بہت اچھی رہی کل آپ کے آپ کے کراوڈ نے جتنا سپورٹ کیا اس کی آلہ مثال نہیں ملتی اس سے پہلے اور جتنا بھی تعریف کی جائے پاکستان ٹیم کی کم ہے اور نئے ڈیبیڈنٹ جو احمد جمال جس طرح وہ کھیلے ہیں جس طرح ان پر کانفیڈنس کیا گیا آخری اوور میں جس طرح انہوں نے کرایا آخری اوور وہ دیکھنے کے قابل تھا مطلب جب آپ کو پتہ ہیں ان کے ویڈیو میں جب ان کا پیغام بھی آیا ہے تو یہی کہاں رہنے کہ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے آخری اوور ملے گا تو اس کے لیے میں ذہنی طور پر بڑا پرپیر تھا تو ایک اچھا ایونٹ ہوا ایک دیکھنے والا میچ تھا جس سے شاکین بھی محضوظ ہوئے اور بابا رازم کو کچھ استحقام ملا ہوگا کہ ہمیں اب لیڈ حاصل ہو گئی اب اگلے میچز میں بھی اچھا پرفارم کریں گے اچھا جعفر صاحب کل بھی ہم بیٹھ کر شوہر پر یہی بات کر رہے تھے کہ لاہور کی پچ جو ہے زیادہ اسکور نہیں ہوتا وہاں پر پھر دو دن پہلے بارش بھی ہو گئی تھی لاہور میں تو یقیناً وکٹ کا بھی عمل دخل رہا تھا تو سمجھتے ہیں کہ اسے اسکور بورٹ پر جو ہے یہی سچتے ہوئے نظر آئیں گے آگے بھی کیونکہ جتنے میچز ہوتے ہیں لو اسکور میچز ہوتے ہیں لاہور میں نہیں ایسی بات نہیں ہے پچس کا بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ لو میچز اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نائٹ میچ ہوتا ہے وہ اور اوز بہت زیادہ ہوتی ہے بڑی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ کھیلنے میں اور کوئی وجہ نہیں حالانکہ پچس کا رول میرے خیال میں جو صبح دن میں جو دھوپ پڑی اس پہ بہت اچھی تھی اور اگر آپ دیکھیں کہ جو شروع ہوا ہے میچ اس ٹائم تو بڑی اچھے بلے پہ آ رہی تھی رزوان کے بڑا اچھا کھیل رہے تھے جس طرح تو اسے لگ رہا تھا کہ پچس تو بڑا اچھا بھی ہیویر پیش کر رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو ہمارے جو میڈل آرڈر ہے ایک پرتبہ پھر فلوپ ہوا اس کی وجہ سمجھ میں یا رہے نہ وکٹ کا قصور ہے نہ ہی آپ کے جو ہے نہ کسی کنڈیشن کا قصور ہے ہمارے میڈل آرڈر جو فلوپ ہو رہے ہیں اس پہ ایک سوالیاں نشانہ بنتا چلا جا رہا ہے بلکل بنتا چلا جا رہا ہے اس پہ مذہب بھی بات کریں گے اسلام خان صاحب کے پاس آتے ہیں اسلام خان صاحب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ عموماً دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں کھیلا جاتا ہے بڑے شہروں میں اس کا رواج کم ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بڑے شہروں میں بھی ابھی ہم نے کوشش کی ہے اور اس کو ہم ابھی ہمیونٹ جتنے بھی کرا رہے ہیں ہم اسکولوں میں بھی اس کو متعارف کرا رہے ہیں اور بچیوں میں بھی اس کو متعارف کرا رہے ہیں تاکہ بچیوں کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو اسپورٹس کے حوالے سے ہی ہے باقی کیوں کہ اس کھیل کا زیادہ کوئی اسکوپ نہیں ہے اس کھیل سے لوگ جو سپورٹس میں بھی جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر کرکٹ ہے تو ہم کرکٹ میں جائیں گے تو ہمیں ایک ہمارا اسکوپ ہے جو کہ پچھلی گورمنٹ نے بند کر دیا تھا جو دپارٹمنٹ علی دارے بند کی ہے جس کی وجہ سے کرکٹ کو نقصان بھی پہنچا اسی طریقے سے جتنے بھی ایونٹس ہیں جتنے بھی گیم ہیں جب تک کہ وہ ان کو کھیلنے کا لوگوں کو بینیفٹ نہیں ہوگا اس وقت تک لوگوں کا رواج اس طرف جائیں گے نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سپورٹسمن ہوتے تھے ان کو کالیجوں میں یونیسٹریز میں ایڈمیشن مل جائے کرتے تھے آج وہ بھی بند ہو گئے ہیں اس بنیادوں پر لوگوں کو ایڈمیشن بھی نہیں ملنے تو آپ مجھے بتائیں کہ سپورٹس کیسے ترقی کرے گا آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں سندھ میں جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں اور میں تو حیران ہوں کہ اپنی میڈیا سے بھی میں بولتا نہیں ہوں لیکن میں میڈیا سے یہ ریکوز ضرور کروں گا کہ سندھ میں جو سپورٹس کی حالت ہے جو کیا صورتحال ہے کہ آپ اگر کوئی جاتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جتنی بھی ایسوسییشنیں ہیں ان کو جو ہے ایک مخصوص فنڈ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایسوسییشن سالانہ گرانٹ ہوتی ہے ان کی پورے پاکستان میں سندھ میں یہ نہیں ہے اگر مجھے کوئی ایونٹ کرانا ہے تو میں جاؤں گا میں جا کے وہاں بیٹھوں گا پھر اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد چار پانچ چھے چکر لگاؤں گا تو وہ جو سپورٹس آرگونائیزر ہے وہ کیسے چکر لگائے گا لیکن اس میں ایسوسیم صاحب ایک چیز ضرور ہے کہ لیکن اگر پرسنٹیج کی بات کریں پاکستان سپورٹس بوٹ سے تو وہ ففٹی ففٹی پر دینیوں کو تیار ہو جاتے ہیں پاکستان سپورٹس یا سندھ سپورٹس بوٹ پاکستان سپورٹس بوٹ کے بعد سندھ سپورٹس بوٹ آتا ہے تو پہلے پاکستان سپورٹس بوٹ سندھ سپورٹس کو دے رہا ہوتا ہے وہاں سے جب آپ تعلقات کر رہے ہوتے ہیں بہال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب آپ وہاں پر بھی ففٹی ففٹی پرسنٹ ان کو شیئر دیں گے تو وہ یقیناً فوری طور پر جو ریلیس کر دیتے ہیں یہی تو علمیہ ہے ہمارے ملک کا ہم نے جب بھی ہم بولتے ہیں ہم کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے میرے تو کئی دفعہ اس بنیاد پر ایک دو تین دفعہ وہ جھگڑا بھی ہوا جھگڑا اس مرات میں نے بلیا ہے ہم کائے کون پیسے دیں گے یہی تو میں کہہ رہا ہوں گے ایک ایسا شفاف عمل جب پیدا ہوگا کہ جب آپ ایسوسییشنوں کو ایک گرانٹ دے دیں گے کہ وہ گرانٹ ہے یہ سالہ گرانٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اگر وہ بڑا ایونٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو مزید پیسے دیں لیکن ایک سالہ گرانٹ تمام ایسوسییشنوں کو ملنی چاہیے جو پی او اے سے منسلک ہیں سندھ اولمپک ایسوسییشن سے جتی بھی ایسوسییشنیں منسلک ہیں ان کو ایک گرانٹ ملنی چاہیے ایک عام آدمی بھی چلا جائے یعنی دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں آپ ابھی چلے جائیں گے سپورٹ سپورٹ کے سیکٹری کے پاس لیکن وہ ایسوسییشنیں لیکن جو ایسوسییشنیں کام کر رہی ہیں جو محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھلانیوں پر لیکن ان کی لئے کیوں نہیں ہے ایسا چیز میں نے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا آج آپ کے پورام کے تھروبی چیف منسٹر سندھ سپورٹس منسٹر اور سیکٹری سے یہ اپیل کرتا ہوں میں ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ کم سے کم کم سے کم کم سے کم ہر ایسوسییشنوں کو سالانہ گرانٹ دیں اس کے لئے کوئی آوازیں نہیں بلند کرتا ہر آدمی جاتا ہے میں تو خود حیال دیں لیکن ایسوسیشن کیوں نہ ایک پیچ پر جمع ہو جائے اور اس کے بعد پھر کوئی سٹیپ لیں یہاں جو حالات ہیں آپ پھر اگر آپ سیکٹری کے خلاف بولیں گے نہ تو آپ کو یا سندھ سپورٹس بورٹ کے خلاف اگر کچھ بولیں گے تو آپ کو کوئی گرانٹ کیا ہوا بیٹھنے کیلئے بھی نہیں بلائے گا ہم تو اپنا آپ کو پتہ ایونٹ سب کراتے ہیں اپنی مذہب آپ کے طرح سارے ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہم تو جو ایونٹ کرتے ہیں عموماً سین سپورٹس بورٹ نے بھی ہمیں کئی دفعہ گرانٹ دیے شاہ صاحب کے زمانے میں دیے شعب صدیقی کے زمانے میں دیے اس کے علاوہ بھی ایک دعا دفعہ ہمیں گرانٹ ملیے لیکن اس کے علاوہ ہم جاتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں جیسے ہم جیسے میرے جیسے آدمی یہ محسوس کرتا ہے ہم بیگر ہیں وی آر نوٹ بیگر وی آر سپورٹس آرگونائزر سپورٹس آرگونائزر ایز نوٹ ای بیگر کہ وہ بھیگ مانتے تھے مجھے اچھے نہیں لگتا ہے سپورٹس آرگونائزر جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے سیکٹری سپورٹس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بچانہ کھڑا ہوا ہے دو گھنٹے اس کے بعد سیکٹری سپورٹس نے بلا ہے اس ٹائم آپ نے آنا ہے اس ٹائم کے بعد نہیں آتا ہے بڑا اجنام ہوتا ہے اس پورٹس آرگونہزر کا اس پورٹس آرگونہزر جو ہے وہ پھر اس کے بعد دائریکٹر کے پاس جاتا ہے وہ فائل خود اٹھا کے لیے آئے گا دائریکٹر سے پاس جب تک اس کے لیے جب تک انکر اور میڈیا پرسن اس کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے کہ تمام ایسوسیشنوں کو گرانٹ ملنی چاہیے اب میں کبرڈی کے لیے کیا میں نے بولا وہ لیا ہو یہ لیا ہو فرانا لیا ہو تمام چیزیں لیا ہو اس کے بعد کیا ہے کہ ایک آدمی گیا اس کو اسی وقت دے دی ایک آدمی گیا اپنی بچی کے لیے وہ لیا ہے اپنے بیٹے کے لیے جو اینہ کیلے لوگوں کے لیے لیا ہے یعنی جس کے تعلقات ہیں اس کے لیے بہت آسانی ہے اسی میں بات کرتے ہیں جعفر صاحب سے یہ رواج کب تک چلتا رہے گا خاص کر اسپورٹس کی دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک اتنا ریچ نہیں ہے ہمیں خود جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہم آئی ایم ایف کے کتنے کرزدار ہیں ہم تو اس پہ چل رہے ہوتے ہیں پورا ملک اسی پہ چل رہا ہوتا ہے اب رہ گئی بات اسپورٹس کی اسپورٹس کا کوئی درجہ انہوں نے بہت ہی دو لیول پر رکھا ہوا ہے جتنے بھی سپورٹس ہیں صرف ایک کرکٹ بورڈ ہے جو کہ اپنے ماتہت چل رہا ہے جو کہ اپنا جنریٹ کر رہا ہے اپنے اماؤنٹ باقی جتنے سپورٹس ہیں وہ دبے چلے جا رہے ہیں اور اتنی حد تک دبے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی کوئی دیکھبال کوئی سہولیات کوئی کھلانیوں کے کوئی سنوائی نہیں ہے آپ کا قومی کھیل دیکھنے کہاں پہنچ چکا ہے آپ کی قومی کھیل کے جو ہے نا وہ کھلانیوں کو جو ہے نا وہ اگر اپنا اپنے زندگی گزارنے کے لیے اپنا گھر چلانے کے لیے اگر وہ لیگ کھیل رہے ہیں تو آپ ان کو نتاہ رہے ہیں اس کو لیگ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں جا فردہ آج دو کھلانیوں پر پامندی لگ گئی کیا کہیں گے اس پر دیکھیں احمد ندیم ہو گیا غزنفر ہو گیا یہ پاکستان کے سرمایہ ہیں ہمارے ملک کے سرمایہ ہیں جو کھیلتے رہے ہیں اور ہوکی آپ کو پتہ ہے کتنی ڈیکلائن پہ چلی گئی ہے اب اس کو اٹھانے کے لیے فیڈیشن کی کوششیں تو کر رہی ہے اب انہوں نے پلیئرز کو ساری واجبات بھی عدا کر دیا لیکن پلیئرز نے پھر آنے سے انکار کر دیا دیکھیں یہ آنے سے کیوں انکار کیا اب یہ ریزن ہے نا آنے سے انکار کی وجہ آپ کے سامنے ان کو اپنا گھر دیکھنا پہلا ہے صرف ایک ایونٹ کیلئے آپ بلا رہے ہیں ایک ایونٹ کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے کچھ نہیں ہوگا پھر آپ لوگ بھاگتے پھریں گے تو ایک بندہ جو لیگ کھیل رہا ہے جو کچھ چاہ رہا ہے کہ میرا گھر چل نکلے تو وہ کیسے آئے گا یہاں پہ آپ کے ایک ٹورنامیٹ کھیلنے کے لیے ملک کا ہے وقار بلند ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ نے اس کو جوب سے نکال دیا یہ تو غلط بات ہے نا اگر آپ اس کو چھٹیاں دے دیتے کہتے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ ایونٹ آپ سے نہیں ہوگا آپ نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے آپ اگلے اس میں آ جائے گا تو یہ ایک آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو معاملات کو حل کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ابھی تو آپ باتیں کر رہے تھے لوگوں کو جوبز دینے کی پیرز کو جوبز دینے کی اب آپ ان کو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آپ دیکھیں جس طرح شان کی بات آپ کے سامنے ساری مثال اس میں گھر بیٹھ گیا وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ہوکی نہیں کھیلوں گا میں کھیتی باڑی کر لوں گا اپنا گھر چلانا ہے مجھے بیوی بچوں کو پاننا ہے تو یہ حالات ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا آگے آگے کیسے بڑھیں گے حالہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے کھیلیں تقریباً تمام ہی کھیلوں کے یہی حالت ہے جس طرح اسلام صاحب کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں فیڈیشنز کو جو ہے نا ان کو بھی تھوڑا سا اپنا کردار عدا کرنا چاہیے فیڈیشنز اتنے عرصے سے بنی ہوئے بیس بائیس سال سے بنی ہوئے تو وہ کیا کر رہی ہے اس سے پہلے پاکستان بورڈ کے ہاتھ میں ہوتا تھا پاکستان سپورس بورڈ جو ہے نا وہ سارے پورے کھیلوں کو چلاتا تھا یہ میرے خیال میں اتفاق کریں گے اسلام صاحب اس بات سے جب وہ سپورس بورڈ چلاتا تھا اس ٹائم تو بڑے اچھے کھلاری نکل کے آتے تھے ہمارا ہوکی بھی اروج پہ تھا ہمارے سکوانش بھی اروج پہ تھا ہمارے تمام کھیل جو ہے نا اس میں ٹینیس دیکھ لیں جس کو آج ہم پوچھتے نہیں اس ٹینیس کی فلئر کہاں تک پہنچے ہوئے تھے اس دور میں تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ ایسوسییشن بنی ہے جس طرح یہ فیڈیشن بنی ہے ان کی وجہ سے نقصان بھی بہت ہوا ہے ہمیں بالکل یہ نقصان بھی بہت ہوا ہے بہت سی ایسوسیشن نے جو پیرلل بنتی دکھائی دے رہی ہیں اس پہ کیا کہیں گے اسلام صاحب دیکھیں پیرلل کیا تو سخت ترین جو میں مخالف ہوں پیرلل ایسوسیشنیں جو لوگ بناتے ہیں ان پر بینڈ لگنا چاہیے اور سب کو معلوم ہوتا ہے کونسی پیرلل ایسوسیشن ہے ایک گروپ کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرا گروپ کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے بھاکی کی بات ہے ہاکی کے جتنے بھی آرگونائزر ہیں ان کو بہترین سیلیز مل رہی ہیں اور ان کے آپ آیاشیاں دیکھیں ہاکی کی اگر بات کرتے ہیں آیاشیاں دیکھیں آنا جانا لیکن آپ کھلاڑی کو کچھ نہیں دے رہے ہیں یعنی آپ ایک آرگونائزر کا جو بھی مقام ہوتا ہے جو بھی اللہ تعالی نے اس کو مقام دیا ہے وہ کھلاڑی کی وجہ سے دیا ہے وہ کھلاڑی ہے اپنی زندگی کو خراب قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہو اور آرگونائزر اگر ایش کر رہا ہو تو یہ آوکی میں ہو رہا ہے کرکٹ میں تو پیسہ ہی بہت ہے آپ دیکھیں کرکٹ میں تو بہت پیسہ ہے تو لوگ کرکٹ کیوں کھیلیں گے ہمارا قومی کھیل ہے اور باقی اور بھی گیم ہے آپ جنگ اخبار کی خبر دیکھ لیں جنگ اخبار میں پچیس اگر سپورٹس کی بھیج دو تو وہ باقی کرکٹ کے اس میں سب چاہتے ہیں ہمارا ہوکی دیکھنے ہمارے بچوں میں کہاں ہے کوئی آرہ ہے کوئی گھر سے نکل رہے ہوکی کھیلنے کے لیے کوئی دوسرا کھیل نکل رہے کوئی بچہ کھیل رہا جا کے کرکٹ ایسا واحد گئے میں جو کہ گلی کچھ ہے ہر جگہ پہ کھلا ہوا آپ کو دکھائی دے گا ہاں فٹبول ہم دیکھتے ہیں فٹبول کا پرموٹ کرنا چاہیے فٹبول کا بہت ٹیلنٹ موجود ہے بلکہ حسن صاحب کچھ کہہ رہے ہیں بہت فٹبول کے بھی ایونٹس ہوتے ہیں لوگ اپنے وہ بھیجتے بھی ہیں مختلف اقباروں میں بھیجتے ہیں لیکن جتنے بھی سپورٹس جنرلسٹ ہیں ان کا سارا رخ جو ہے وہ کرکٹ کی طرف ہوتا ہے اس لیے دیکھیں آپ کریں لیکن یہ جو آرگنائزرز ہوتے ہیں دوسرے ان کو ان کو کہاں سے انکریج ہوگا جب تک کہ میڈیا میں کراچی سیٹی سپورٹس جنرلسٹ نے جتنے بھی ایونٹ کرائے وہ سب زیرو ہوتے ہیں اگر میڈیا ہمیں سپورٹ نہیں کرتا ہمیں خدا کی قسم اتنا سپورٹ ہوتا ہے میڈیا کا کوئی یعنی ہم سے کسی کو لالچ نہیں ہے کسی آدمی نے ہم سے کبھی چائے بھی نہیں پینے کی کوشش کری میڈیا ہمیں صرف ہماری اس وجہ سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ محنت کرتے ہیں لیکن باقی کھیلوں کو بھی کرنا چاہیے میں یہ میری اخبار والوں سے ملتب جے ہے اخبار والوں نے اس طرف بھی خبر کراچی کی خبر دب گئی ادھر بھی کرکٹ کی خبر ہے ادھر بھی کرکٹ کی خبر ہے بالکل ہے ایسا ہی ہے بیگر جو کھیل جو دینی چاہیے جس طرح کھیل ہاکی کی بات کر رہے تھے آپ کا نام جعفر حسین صاحب جعفر حسین صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس میں پیسہ نہیں ہے فنڈ ایک فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے بجٹ میں ہر اسپورٹس بورٹس کو فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے خرچ کہاں ہوتا ہے کوئی فیسلیٹیز نہیں ہوتی میں پھر یہی کہتا ہوں جب تک کہ آرگنائزر کو پیسہ نہیں ملے گا دیکھیں آپ مختلف دیزے پشاور کے پی کے اندر جو ہے نا وہ امام کو سیل نہیں ملتی ہے مسجد کے امام کو گورنمنٹ آف کے پی کے پیسہ دیتی ہے ہر جگہ یہ ہونا چاہیے یعنی آپ مجھے بتایا نا امام جو ہے وہ سولہ ہزار روپے میں کام کر رہا ہے پندرہ ہزار کیسے اپنا گزارہ کرے گا تو ایک آرگنائزر جو ہے اس کو کچھ لوگ کچھ مطلب میرا یہ کہنا ہے میں یہ نہیں کہنا وہ جو غریب آرگنائزر ہے اس کو بچارے کو آپ فٹا فٹ اس کا جو بھی گرانٹ لہتی ہے نا وہ فوراں دیتے ہیں اب وہ گرانٹ کے لیے اگر دس شکل لگائے گا اور اپنے دس دفعہ آج کے لئے آپ کو بتایا ڈھائی سو روپے کر رہا ہے ڈھائی سو روپے پیٹرول ہے اب ڈھائی سو روپے میں اگر میں ملیر سے لے کر اس طرف آیا اپنی گاڑی پہ تو میرے سمجھ لیا ہزار روپے کا پیٹرول چلا گیا اب ہزار روپے میرا پیٹرول چلا گیا تو میں کیوں ہوں گا ارگنائزر کے پاس اب پھر میں کیا کروں گا میں بارگنی کروں گا بلوں گا کتنے پیسے کوئی بلاوئی سو روپے آپ کو فرنڈ مینے گا پچاس ہمارے پچاس تمہارے یعنی اس پہ کوئی آواز بلند نہیں کر رہا اس پہ کتنے کیسیز ہیں ملک میں دیکھیں آپ انٹی کرپشن کو تو بند ہو جانا چاہیے انٹی کرپشن میں کیس پڑے ہوئے اس پہ کوئی آواز نہیں بلند کرتا یعنی اس ملک میں ہو کیا رہا ہے ہم خود یعنی جب سپورٹس میں جب یہ صورتحال ہے تو آپ سوچیں دوسری چیزوں میں کیا ہو اس وقت سندھ کے اندر آپ یقین کریں ہیں یعنی کریں جو حالت ہے پچاس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چپلیں نہیں جو کہتے ہیں ہم سندھ دھرتی کے لوگ ہیں اس دن دھرتی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے یعنی سندھی سپیکنگ ہے لیکن ان کے پاس چپلیں نہیں چپلیں نہیں ہیں اس سلاف زدگان کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک خرب اور پچاس ارب روپے باٹھ دیے اسی ارب روپے میں نے بلا ایک خرب اسی ارب روپے اگر آپ باٹھتے ہیں تو دس لاکھ خاندان سے زیادہ تو نہیں سلاف سے نتاثر ہی ہوں گے تو ہر آدمی کے پاس ایک لاکھ اسی ہزار روپے پہنچا ہے انٹیزل میں میں خود گئے ہیں ہم جا کر ہماری ایسوسییشن گئی اور جا کر انہوں نے دیکھا لوگوں کی بہت بری حالت ہے تو اسپورٹس کی کیا حالت ہوگی سپورٹس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن فنڈ جتنا ہے وہ ایک لوگوں کو جتنا کروڑوں کا فنڈ ہے کروڑوں روپے کا فنڈ ہے بلکہ ایک ارب روپے کا فنڈ ہوگا مجھے معلوم نہیں اس لیے میں نہیں کہا رہا لیکن تمام چالیس پچاس ایسوسییشن ہیں سندھ کی بغیر ہم بات کرتے ہیں تو یار اگر آپ ان کو پورا پتہ نہیں کتنے لوگ کیا کیا کھا رہے ہیں اس شہر میں اس صوبے میں کیا کیا کھا رہے ہیں وہی کتنے کھا لے گا یا تو پتہ نہیں کتنے اربوں کھربوں روپے کھا رہے ہیں آپ ایک اربوں ایزر اگر لاکھ روپے کھا جاتے ہیں تو آپ کا آواز ملند کر رہے ہوتے ہیں اور خود کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جس کے تعلقات نہ ہوا اسلام صاحب جس کے تعلقات ہوں وہ تو کھا رہے ہیں پھر میں بتا رہا ہوں تعلقات نہیں ہیں جس کے وہ بیچارہ 50-50 پرسنٹ پر چلتا ہے جس کے تعلقات ہیں وہ جو بڑے تعلقات والا ہے ایسے والے لوگ ہیں لیکن اپنے بچے کو باہر بیجنا ہے تو وہ اس کو سینڈی سپورٹ سپورٹ دے لیتا ہے اور غریب بچیاں خدا کی قسم میں نے بچیوں کو دیکھا ہے بچوں کو دیکھا ہے انتہائی پریشانی عالم میں گھوم رہے ہوتے ہیں کسی بینکر کے پاس کسی کرٹ آدمی کے پاس بچیاں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک سپانسرشپ مل جائے تاکہ ہم جو ہے وہ یہ سلسلہ تو آج تک چلتا آ رہا ہے اسلام صاحب آج بھی بہت سے ایسے کھلاری محروم ہیں اگر انہیں کوئی جو ہے چلتا ہی رہے گا جب تک کہ ہم آواز بلند نہیں کریں گے تمام آئرگنائزرز یہ اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم سندھ سپورٹس بورٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے سندھ سپورٹس بورٹ ہمیں ایک روپے اس کے لیے آواز بلند کریں تو آواز بلند کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ایسا اسٹیپ لیا ہے اسویشن ساری ایک جگہ جمع ہوئی ہے آپ لوگ میرا کیوں کہ اسویشن سے میرا آپ کو بتا ہے کہ میں ایک پولٹیکل آدمی ہوں اور میں جو ہے اس میں میرے پاس اتنے فرصت نہیں ہوتی میرا صرف ایک کام ہے جو میں خالد رہمانی صاحب کے ساتھ مل کر کراچی سٹی سپورٹس اسویشن کے حوالے سے میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایونٹ ہم ہر سال کرا دیں ابھی دو سال تے کوویٹ کی ویسے نہیں ہوا اب اس سال اگلے مہینے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ہم اپنی ایفرٹس کرتے ہیں اپنی ایفرٹس کر کے وہ لاتے ہیں فرنڈ لاتے ہیں اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایک ایک پیسہ ایمانداری سے خرج ہو آپ کراچی سٹی سپورٹ کو ہم میں قسم کھا کے بتا سکتا ہوں کہ بات ذاتی طور پر میں پیسے خرج کرتا ہوں ذاتی طور پر جب ایونٹ ہوتا ہے کبھی قدار ایسا ہوتے ہیں کہ تھوڑے بات پیسے بج بھی جاتے ہیں لیکن ذاتی طور پر میرے اتنے پیسے خرج ہو جاتے ہیں کیونکہ میں لوگوں کے پاس جا کر میرے ایک مزاج نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گریٹ ٹونٹیز ریٹائر ہوا تو اس جگہ پر بیٹ کر میں لوگوں سے کہ آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا تو اب میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چوتھی دفعہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں بولوں گا لعنت بھیجو میں اپنے کوشش کرتا ہوں بلکل اس پہ مزید بھی بات کریں گے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب ہے محمد رضوان بڑی زبدہ سپاوم میں ہے امریکی جو سفیر ہیں ڈالنڈ بلوم وہ بھی بڑے دیوانے نکلیں رضوان کے کیا کہیں گے اور دیگر جو سفیر بھی یہاں پر موجود ہیں برطانی وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں گرونڈز پہ جا رہے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو اپیشیٹ پاکستانی شائکین کو اپیشیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں بلوم ہو گئے امریکی سفیر یا انگلینڈ کے ٹرنر ہو گئے یہ لوگ کرکٹ سے بڑی والیحانہ محبت کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں میچ دیکھنے بھی آئے پھر وہ لاہور میں بھی گئے ہیں میچ دیکھنے کے لئے اور رہی بات رضوان کی نو ڈاؤٹ اس جیسا کھلاڑی جس نے چار ففٹیز مار لی ہیں پانچ میچز میں تو آؤٹ کلاس پرفارمنس دے رہا ہے سیونٹی رنز بنائے ہیں ففٹی سکس بنائے ہیں ففٹی فور بنائے ہیں ٹوئنٹی ٹو بنائے ہیں تو یہ بڑا اقدام ہے ان کا بڑا کرناوہ ہے حالے کے لوگ بڑے پیچھے لگے ہوئے ہیں میرے تو سمجھ میں نہیں آتا پیچھے کیوں لگے ہوئے ایک جگہ پہ اچھا پرفارمنس کر رہا ہے اس کو کرنے دیں تو بات یہ ہے انجری بھی ہوئی ان کے ساتھ محمد عریس وکٹ کیپننگ بھی کرتے دکھائی دئیے نہیں یہ تو ہو جاتا ہے دیکھیں میچ کے دوران تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ہائی مولٹیج میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں تو چھوٹی موٹی انجریز چل جاتی ہیں لیکن نو ڈاؤٹ ان کی آلہ کلاس ہیں انہوں نے بڑا اچھا پرفارمنس کیا اور جو ووٹس کو جو انہوں نے کھیلا ہے نو ڈاؤٹ حانکہ ون ففٹی ٹو کی سپیڈ سے وہ بالنگ کر رہے تھے لیکن بڑا اچھا انہوں نے جو ہے نا ان کا سامنہ کیا ہے کیونکہ کپتان انگریش کپتان جو موین علی وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے پریس کانفرنس کے اندر جو ہے کہ ان کو روکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے رزوان کو ان کے بیٹ سے بڑا زیادہ رن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہاں بلکل یہی بات ہے اور فارم ہے اصل میں جس پلیئر کے فارم لگی بھی ہو اور ایسے وکٹوں پہ جہاں پہ تھوڑی سی دشواری بھی تھی آپ کو پتہ ہے پچھ تھوڑی سی نمی کا شکار بھی تھی ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی ایسے وکٹ پہ پرفارمن کر جانا ایک بڑی بات ہے ایک بڑے پلیئر کی نشانی ہوئی ہے بلکل ہے جعور صاحب کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ایسے وکٹ پہ پرفارمن کرنا بیٹرز کی صلاحیتوں کو پجاگر کرتا دکھائی دیتا ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جارہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ایسیوشن کے حوالے سے کہ مختلف گرانٹس ایسیوشن کو اگر مل جائے تو پلیئرز بہت زیادہ نکل کر سامنے آ جائیں گے اب تھوڑی سی بات ہم کر لیں باکسنگ کے حوالے سے تو عثمان وزیر نے ورلڈ یوٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے پاکستان کے لیے بڑی خبر باکسنگ کے حوالے سے ہم نے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا وہ پیکجم آپ کو دکھاتے ہیں ورلڈ باکسنگ اورگنزیشن کے تحت ہونے والے اس مقابلے میں انڈر ٹوئنٹی تھری کیٹیگری میں پہلی بار پاکستان حصہ لے رہا تھا پتا کے بعد عثمان وزیر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہیں نے اس تاریخی فائٹ کے لیے بڑی تیاری کی تھی آج محنت کا سلح مل گیا پاکستان کا پہلا باکسنگ ورلڈ چیمپنن بن گیا انہوں نے کہا کہ اپنا ٹائٹل والدین کے نام کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا میں اپنے کوچس کا شکریہ ادا کرتا ہوں ورلڈ چیمپنن اسمان وزیر کا کہنا تھا کہ میں نے یہ ٹائٹل بیقائر حکومتی سپورٹ کے جیتا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور گلگت بلیجستان کے وزیر اعلی خالد خرشیت سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک میں باکسنگ ٹائلنٹ کو سپورٹ کریں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مزید کئی اسمان وزیر مل سکتے ہیں شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی سب سے پہلے اللہ کے لازلہ شکر ہے کہ میں نے پاکستان کے لئے فرسٹ ایور ورلڈ یو ٹائٹل جیتا ہے پاکستان کو فرسٹ ایور ورلڈ سنٹر مناس اور یہ فائٹ دیفنٹلی میں ڈیلیکیٹ کرنا چھونا اپنے امی ابو کو انہیں ایک نے جب میں نے باکسنگ سٹارٹ ہی میری مدد کی اس کے بعد ابھی تک جب ہی میرا ایکسپنس تھا مجھے سپورٹ تھا جس کی سن کبھی سپورٹ ہوں نے کیا تو آج یہ ورلڈ ڈیٹل جو پاکستان کے تاریخ فرسٹ ورلڈ سنٹر میں اپنے ماں باپ کو ڈیلیکیٹ کرتا ہوں ان کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں اور سیکنڈلی اس کے بعد دیفنٹلی جو میری سیکنڈ فیملی ہے میرے کوچز ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں کوچ میں وہ کوچ اسمت کوچ ولید ہم میرے جو مینجر ہیں انوار احمد اور سارے ٹیم وزیر ہیں اور جو میرے کوچ یہاں پہ موجود نہیں ہے احمد علی ان سب کو میں شبیہ آدھا کرتا ہوں کہ انہیں دن رات میں جب نے بیٹے کی طرح سمجھ کر میرے سب منت کی اور ہم نے آج ایک ہسٹری بنائی ہے انشاءاللہ میں پاکستان کی گورنمنٹ پرائیم منسٹر شباہ شریف ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آج دیکھیں میں ورلڈ چیمپین بن گئے ہوں انہوں بیگا بینا سپورٹ کے آپ کو مجھے سپورٹ کریں پاکستان کے اندر سے بہت سارے ورلڈ چیمپین آئیں گے بہت سارے اسمان وزیر آئیں گے اور ایک ہسٹری بنائیں گے جیسے کرکٹ میں بنی اور اس کے پاس سکوش میں بنی پاکستان زیادہ پیکیج آپ نے دیکھا اور جس طرح اسمان وزیر نے جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے ٹائٹل جیتا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام صاحب سے اسلام صاحب ہے کیا کہیں گے کچھ دیر پہلے یہی باتیں ہو رہی تھیں نوجوان کھلالیوں کے حوالے سے اور اسمان وزیر بھی اپنی مدد آپ کے تحتی جو ہے نو انہوں نے اپنا ٹائٹل پاکستان کے لیے جیتا ورلڈ یوٹ ٹائٹل باکسنگ میں تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے ویڈیو پیغام میں بھی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں وزیر آزم سے پھر وزیر اعلیٰ سے تو سمجھتے ہیں کہ ایسے پلئیرز کو سپورٹ کیا جاؤ اور انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے ایسے پلئیرز کے لیے مجھے اگر راہ فرام کی جائے مستقبل میں تو میں مزید جو ہے اسمان وزیر پیدا کر سکتا ہوں اسمان وزیر کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس نے اپنے یعنی اس ملک کا تو یہ علمیہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگوں نے کمالات کی ہیں نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ایفرٹ سے سب کچھ کیا چاہے سکوچ دیکھ لیں پہلے اب کرکٹ میں تو آپ ہو گیا پہلے کرکٹ میں بھی لوگ بچارے بڑی میندیں کرتے تھے جب آتے تھے لیکن اس وقت جو پرفارم کرتا تھا وہ ٹیم میں آتا تھا یہ ضرور چیزیں ہیں اسمان وزیر صاحب نے جیتا ہے دیکھیں ہم نے پہلے تو یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ پچاس لاکھ روپے ان کو ملیں گے جو ٹائٹل جیت کے آئے گا اسمان وزیر کچھ پچاس لاکھ روپے تو پہلے ملنے چاہیے کوئی سکوچ والا آج بھی رو رہا ہے کوئی سکوچ والا نہیں وہ ایتلی ایتلی ارشد ندیم نہیں وہ جو ٹیبل پہ کھیلتے ہیں ٹیبل دینیس نہیں نہیں اچھا وہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اسمان وزیر کے جو ہے اس نے بڑی ایفرٹ سے اور ایسے علاقے سے جو ہے نا یہ نکل کر آیا گلگت کے علاقے سطور جہاں پہ اتنی فیسلیٹیز نہیں ہیں اور اس طرح کے علاقوں میں جو ہے نا بڑے اچھے باکسر ہوتے ہیں بڑے اچھے مارشال آرٹ کے بڑے اچھے کھلاری ہوتے ہیں لیکن مسلسل انہوں نے کامیابی حاصل کی مختلف جو ٹائٹل جیتے ہوئے آ رہے ہیں دس ٹائٹل میں آخواہ میں ہو گئے ہیں یہ ان کی نوی فائٹ تھی جس کو انہوں نے جو ہے نا جیتے اور اس میں سے تین فائٹ جو ہے نا انہوں نے ناکاوٹ کیا اور کل والی فائٹ بھی ناکاوٹ کیوں میں نے تو پورا میچ کی ڈیٹیل دیکھی پورا میچ دیکھا اسے پہلے ہی راؤنڈ میں جو ہے نا اسمان وزیر نے کابو کر لیا تھا سمپوسا کو تو یہ تھائی لینڈ کا باکسر تھا ہلکا نہیں تھا سمپوسا لیکن اسمان وزیر نے جس طرح کی تیاری کیوئے تھے جس طرح کی محنت کیوئے تھے جس طرح کے پنچنگ چل رہے تھے اسمان وزیر کے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کی سپیٹ اس کے پنچنگ اس کا فٹ وارک وغیرہ بہت عالی قسم کا تھا تو میچ دیکھ کر بھی بڑا مزا آیا اور آپ کو پتا ہے کہ ان علاقوں میں جس طرح کے کوئٹا ہے پشاور ہے اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں جو ہے نا اس طرح کے پلئرز بہت زیادہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اسمان وزیر صاحب کو میں نے کہا ہے نا کہ اس کو پچاس لاکھ روپے تو فوری طور پر دینے چاہیے اس پر ہم جو پالیسی میں کیرم کی ٹیم لے کر گیا تو وہ انڈین کھلاریوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے جب بھی ہمارا کوئی ہم جیت کے جاتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا سپورٹسمن جیتا ہے تو ہمارے ملکہ پریزیڈنٹ جو ہے نا اس کو بلا کر اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہے آپ کیرم کے کھلاریوں کی وہاں اس وقت آئی ہے ہم آسکنگ ایبورٹ نائنٹین دو ہزار پانچ کی بات کر رہا ہوں دو ہزار پانچ میں ایک خاتون تھی انہوں نے کہا پینتیس ہزار روپے مجھے صرف کیرم کھیلنے کی ملتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں انڈیا والے ہمیشہ جیتتے ہیں تو یہاں اسمان وزیر کو دیکھیں جب تک ہم سپورٹ نہیں کریں میں نے ابھی جو کہہ رہا تھا نا کہ فیڈریشن کو پیسے ملنے چاہیے ہم دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں انور چودری نے جتنی باکسنگ کے لیے جتنا کام کیا آج میں بتائیں کتنی ایسوسییشن ہیں اس کو یاد رکھتی ہیں یعنی وہ کیا کیا نہیں کرتا تھا پاکستان کو جتوانے کے لیے جتنا اپنی ایفورٹ جیوز کر سکتا تھا یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی بہت وہ فیور بھی پاکستان حالانکہ ورلڈ کے وہ تھے لیکن پاکستان کو فیور بھی کر کے جاتے تھے جتانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے آج ہم ان کو بھول گئے اس ملک کی بدخسمتی یہ ہے کہ ایک میچ ہو رہا تھا ہنیف وحمد صاحب جو ہیں لاہور میں جو ہے وہ ایک ایونٹ چلنا تھا ڈینی سیمس کی ٹیم آئی وی تھی انگلینڈ کی تو اس میں شام کو ڈینر تھا تو اس نے دیکھا کہ اس نے پوچھا کہ ہنیف وحمد صاحب کہ ہیں تو ہنیف وحمد صاحب اسی ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو اس نے سوال کیا کہ ہنیف وحمد صاحب نے بولا نہیں وہ چلے گئے یعنی پاکستان کی آرگنائزر سے نے کہا وہ چلے گئے وہ کہلنا کہا کہ اس نے اقبار میں دیا تھا اس نے کہا ہمیں صبح دیکھا تو ہنیف وحمد صاحب نے کمرے میں جا رہے تھے اس نے کہا کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو فراموش کر دیتی ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی آج کرکٹ کی حالت ہم یہ اچھا لگ رہا ہے میں ایک دو لڑکیں کھیل لیں چار لڑکیں کھیل لیں لیکن کرکٹ میں صرف ہمارا لگ کھیلنا ہے لوگوں کی دعائیں کھیل رہی ہیں لوگ آپ رمضان میں ہم کیوں جیتتے ہیں کہ سارے لوگ رمضان میں بیٹھے دعا کر رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے لئے میری ماں کو انتقال ہو گیا ان کو اس کو تو پتہ ہی نہیں دھنا یا بہت ساری ہزاروں لاکھوں ماں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں وہ دیکھتے ہیں بیٹا میرا کرکٹ دیکھ رہا وہ دعا کر رہے ہوتی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے صرف یہ دعاوں سے جیت رہی ہے آپ دیکھ لیں یعنی انہوں نے جو ہارڈ ہٹر رکھے ہوئے ہیں صرف وہ ہارڈ ہٹر جو ہیں وہ کراچی کے لئے کھیلتے ہیں اسلام بھائی تھی جدباتی ہوتے ہیں دکھائی دے رہے ہیں کرکٹ میں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے اس سے بتائیں کہ جو یہ ہارڈ ہٹر رکھے ہوئے ہیں کراچی کا کوئی بھی میچ ہوتا ہے اس میں پانچ پچھکے مار رہ ہوتے ہیں ایک اچھا بولت آتا ہے کراچی کی بات بھی تو تھوڑی سی بات ہے کراچی کے حوالے سے بھی کر لیں اسلام صاحب اب کراچی کے پلئرز کو نظر انداز کیا جاتا جایا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر کراچی کے پلئرز آپ مجھے چار ایسے نام بتا دیں جن کو نظر انداز کیا گیا صرف فواد عالم جس طرح فواد عالم کے ساتھ تابش خان کی بات کر لیں اس کے ساتھ اگر انور علی کی بات کر لیں انور علی تو کھیل بھی لیا اسر شفیق کی بات کر لیں اسر شفیق بھی آپ دیکھیں اس نے بھی اپنا ٹائم پیریٹ پورا ہے جو جو ٹیلنٹ پہلے آتا تھا کراچی سے آپ امانداری سے بتائیں کہ آ رہا ہے کھلکٹ کی بول اتنی مہنگی ہو گئی ہے کھلاڑیوں کا یہ عالم ہے کہ ایک کھلاڑی جب سو کر لیتا ہے تو اس کی آسمان پر اس کی نظریں ہوتی ہیں یعنی وہ ہم لوگ جب کھلکٹ کھیلتے تھے تو بڑی محنت کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے اگر ہم پچاس رن بنا لیتے تھے بڑے خوش ہوتے جو اس نے اگر ففٹی بنا لیا تو تین چار کنٹی نہیں ہو اس کے پاؤ زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے یعنی کہ آپ مثال دے رہے ہیں سرفراز احمد کی پاؤ زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے جو مثال کے طور پر سرفراز احمد تو بچارہ اچھا مطلب اس کا اٹیشیو ٹرائے ہمیشہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو تھوڑی سی کرکٹ جب آپ کا رویہ جب اس وقت ہو جائے گا میں آپ کو الیاس خان کا واقعہ بتا رہا ہوں الیاس خان میں اس وقت ہمارے زمانے کا کرکٹر تھا اس زمانے میں اس کا نام پکا تھا کہ کل پرسوں جو ٹیسٹ ہوگا اس کا نام ہوگا شام کو توصیف احمد کا نام آگیا وہ اس کا اسٹائلی چین ہو گیا تھا خدا کا خوف کرو اللہ سے لوگوں سے ملو جب لوگوں سے بات چیت کرو اگر آپ کا نام کسی ٹیسٹ ٹیم میں جا رہا ہے یا کہیں پر بھی جا رہا ہے تو آپ اس کو لوگوں سے آپ خود اپنے اندر وہ پیدا کرو جذبہ پیدا کریں گے بلکل لیکن ہمارے کھلاڑی جو کرکٹ کا جو کراچی کا جو کھلاڑی ہے نا خاص کر آپ اس کے دے کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں چار چھکے مار دیئے اس نے چار چھکا مارنا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اپنے آپ کو مینٹین کر بلکل مینٹین کی بات ہو رہی ہے جعفر صاحب ہے آج جونئر لیک کے بارہ غیر ملکی کرکٹرز جو ہے پاکستان پہنچ گئے لاہور کے ہائی پرفرمس سینٹر پر بھی جو ہے وہ باقیدہ ٹریننگ کریں گے کیا کہیں گے اب غیر ملکی نوجوان کرکٹرز کا آنا جہاں بڑی ٹی میں آ رہی ہے اب نوجوان کرکٹرز بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں جونئر لیک کھین لیں دیکھیں ایک بہترین انفرسٹرکچر بنایا گیا ہے اس کو یوٹلائز کر رہا ہے پی سی بی جس طرح پی ایس ایل کی بنیاد رکھی تھی آج سے سات آٹھ سال پہلے اسی طرح آپ جونئر کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے جو پی ایس ایل کے طرز پہ ہی کھیلا جائے گا اور بڑا اچھا اینشیٹیف ہے پی سی بی کا رمیز راجہ صاحب کا یہ ان کا ویجن تھا کہ جونئرز کا جو ہے نا اس طرح کا ایونٹ ہو جو پی ایس ایل طرز پہ ہو اور اس طرح کی فرنچائزز ہوں تو بڑا اچھا اقدام ہے اور یہی بات ہے کہ جونئرز جب اس طرح کی اپورچونٹی ملے گی کہ مختلف کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلیں گے انگلینڈ کے کھلاڑیوں اس میں ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں دنیا جہاں کے کھلاڑیوں اس میں شامل ہیں تو ان کے ساتھ جب کھیلیں گے آپس میں تو نو لاؤڈ پاکستان کا ایک مضبوط جو ہے نا آپ کی بنیاد رکھ دی جائے گے انڈر نائٹن ڈیور اچھا تھوڑے در پہلے جو ہے اسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ کھلاڑیوں کو پیسے کی طلب ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس جونئر لکھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کھلاڑی تو مالا مال ہوتے دکھائی دیں گے جونئر بلکل ہونا بھی چاہیے دیکھیں آپ پی سی بی جو ہے نا وہ اپنا استعمال کر رہا ہے نا ہر چیز وہ گورنمنٹ سے تو پیسے نہیں مانگ رہا باقی جتنی فیڈشن ہے جتنی ایسوسییشن ہے وہ تو ماتہتے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ پیسے بی کے در پہ بیٹھی ہوئی ہیں یا گورنمنٹ کے کسی کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آماؤنڈ ہوگے تو ہم کچھ ایونٹ کروائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ پی سی بی کے پاس اپنی ہر چیز ہیں حالکہ بڑا سپورٹ کیا ہے پی سی بی نے ہاکی فیڈشن کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر حالہ سن نے بھی بڑا سپورٹ کیا ہے پاکستان ہاکی کو بھی لیکن کیا ہے کھا پی کے لوگ چلے جاتے ہیں کوئی کوئی نہیں دیکھتا کہ آگے مستقبل اسی بھی تھوڑی سی بات اسلام صاحب سے بھی کریں گا ہاکی کے حوالے سے جو واجبات جو ہے سندھ گورنمنٹ ادا کرتی دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے اس پہ کیونکہ یہ تو بہت اچھے اقدام ہے امتیاش صاحب نے جو کیا تھا اور منسٹر صاحب بھی آئے تھے بہت اچھے اقدام ہے دیکھیں ایک سی ایس آر فنڈ ہوتا ہے سوشل فنڈ ہوتا ہے جو اداروں کو خرج کرنا ہوتا ہے وہ لوگ جو ادارے ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کہ انہوں نے جو سوشل فنڈ تھا یہ خرج کہاں کیا یہ لازم ہے پورے دنیا میں یہ لازم ہے ہندوستان میں جو کرکٹ یہ سپورٹس ترقی کر رہا ہے وہ سی ایس آر فنڈ کا پورا استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کو سپورٹس پر راجب کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ مختلف ہمارے یہاں کا جو سنتکار ہے اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ نے کبھی آپ انگلیش فیکٹری دیکھ لیں جو انگریش فیکٹری ہے اس کے آگے آپ کو درخت گھاز گرن دکھائی دے گا اور ہمارے آگے جتنی فیکٹرییں ان کو دیکھ لیں گے آپ کے وہ بولیں ہیں یار گندے نالے کے ساتھ اس کو صاف نہیں کریں گے ساری چیزیں نہیں کریں گے تو اس فنڈ کا استعمال ہونا چاہیے اس کا حساب کتاب لینا چاہیے یعنی میرے کو یہ معلوم ہے کہ ایک انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے فنڈ کے نام سے پانچ لاکھ کا ڈینر گلا دیتا بولتا ہے کہ میں نے یہ خرج کر دیا بھائی کسی سپورٹس والے کو دے دے کسی آدمی کو دے دے جو سپورٹس کی ترقی پر خرج کرے کوئی گرکٹ کے گراؤنڈ کو بنا دے ہاکی کے گراؤنڈ کو بنا دے ہاکی کے پلیئر کو رکھ لے اگر کراچی کا انڈسٹریز اگر ہر بڑی بڑی انڈسٹری ہے ایک ہزار انڈسٹری ہے ایک ہزار انڈسٹری پہ گر ہم کام کریں اور حکومت کام کرے اور انڈسٹریز سے گزارش کریں کہ ہر انڈسٹری جو ہے کم سے کم دو دو کھلاڑیوں کو رکھ لے کرکٹ تھاکی فٹبال چیس یہ سارے لوگوں کو رکھ لے تو کم سے ایک یہ نہیں ہے ہر کھیل کو رکھ لے دو دو کھلاڑیوں کو رکھ لے اور ان کو چھوٹ دے ہاں ایسے کھلاڑیوں جو نام رکھتے ہوں ایسا نہیں ہے کھلاڑیوں کے نام پہ رکھ لیا آپ اصلا بھائی جس طرح آپ کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو لیجنڈ ہاکی کے بڑے پلیئرز ہیں ہاکی کے گراؤنڈز آسٹو ٹروپ بھی تین چار گراؤنڈز پہ موجود ہیں لیکن اگر وہ ٹائم تھوڑا سا اگر وہ لیجنڈ ہے اور اولیمپین جو ہے ہاکی کے لیے سرف کر لیں گراؤنڈز پہ جا کر تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ نوجوان پلیئرز ہاکی کے نکل کر آ جائیں گے دیکھیں ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جیسے کہا نا آپ مجھے بتائیں اسلا صاحب نے اس شہر کراچی کے لیے کیا کیا انہوں نے اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کیا ٹھیک ہے جعوید میاں داد صاحب آپ مجھے بتا دیجئے بڑا نام ہے نا اس سے بہتر وسیم اکرم اور اسلاح الدین صاحب نے جو کچھ کیا وہ گورنمنٹ کے فنڈ سے کیا لیکن اتنے بڑے بڑے جو کرکٹر ہیں جو دوسرے شہروں میں ہیں جو ہے وہ جا کر انہوں نے اپنی اپنی کیڈمی بنائی ہوئی ہے ہاکی کے ہمارے پاس ہنیف صاحب تھے انہوں نے اپنی کتنی کیڈمی بنائی یہ سب کچھ کر سکتے تھے ان کو اللہ نے سوس بھی دی تھی ان کو تعلقات بھی دیئے تھے اور ان لوگوں نے اس شہر کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا شاید آفریدی کراچی کا کرکٹر ہے آپ مجھے بتائیں کراچی کے لیے اس نے کیا کیا کوئی اکیڈمی بنائی آپ مجھے بتائیں وسیم باری جو ہے اسی شہر سے ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ کیسی چیزے کھیلنے کے لیے بخاری صاحب نے کھڑا ہوتا تھا ایسے کر کے کہ مجھے کھلا لیں بخاری صاحب نے وسیم اکرم کو کھلایا وسیم باری کو کھلایا کراچی کے لیے کیا کیا زہیر عباس زہیر عباس صاحب کو کراچی کے لیے کھلایا گیا کہا کیا کیا زہر عباد صاحب نے شہر محمد صاحب کو دیکھ لیں انہوں نے یعنی ان لوگوں نے اس شہر کے لیے یہی سے کھیل آیا یہی سے سیکھا یہی سے کھایا یہی سے پیا اور اس کے بعد جب اس شہر کی باری آئی تو آج اس شہر کی حالت یہ ہے کہ اس شہر کی کوئی روڈ ثابت نہیں ہے اس شہر کا جو یہ شہر جو ہے پیسٹ پرسنٹ ریکاوری جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ وہ دیتا ہے نوے پرسنٹ اس بجٹ کا حصہ جو ہے وہ کراچی شہر دیتا ہے اس کی حالت یہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ مجھے اگر روڈ پر جانا پڑتا ہے پریشانی میں رہتا ہوں گا گاڑی کو کیسے دیکھوں پنچر نہ ہو جائے یعنی عربوں روپے کا پیٹرول کراچی میں صرف اس گندی سڑکوں کی وجہ سے گندے روڈوں کی وجہ سے عربوں روپے کا پیٹرول ضائع ہو رہا ہے تھوڑی تھوڑی دور کے پاس اب چلے جائیں گے روڈ پر کھڑا ہے اور ٹریفک بلوک ہے تو آپ مجھے بتائیں اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب دنیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم طاقت میں ہیں ہم جائے نا کیا کر لے گا کراچی وہ میرے بھائی کچھ نہیں کر سکتا لیکن اللہ تو ہے نا اوپر اللہ نے جس دن آپ کی لاتھی کھہجی پھر ہم پوچھیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں اس شہر کو اگر آپ ان لوگوں کی قدر نہیں کریں گے دنیا میں جو ماں بھی ہیں جن کے چار بچے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس بچے کو روٹی دیتی ہے جو بچے کما کے کھلا رہا ہوتا ہے یار اس ملک عجیب دستورے کے جو شہر کما رہا ہے اس کو اس کا پیسہ دے دو یار بلکل ایسا ہی ہے اس پورٹس میں لگا دو کسی کہیں تو لگاؤ کہیں تو لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہو اس شہر کے لیے جو اس شہر کما کے دے رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے کچھ نہیں کرنے کے لیے آپ تھی آ رہے ہیں ہاری سپورٹس ہو نوکریاں لوگوں کو نہیں مل نہیں ہیں اس شہر کے سپورٹسمنوں کو نوکریاں نہیں مل نہیں ہیں عام لوگوں کو نوکریاں نہیں مل نہیں ہیں روڈ گاؤنڈ ان کی حالتیں دیکھ لو جتنے پارک بنے ہوئے ان کی حالتیں دیکھ لو یہ جو ہے نا یہ جتنے بھی جب گرانڈز کے اگر بات کر رہے ہیں دو سو چالیس گرانڈز ایسے ہیں جو قبضہ مافیا کے پاس موجود ہیں یا ربی کتنے عرصے رہ کر گئے واسی مختر تھا اس شہر کے طاقتور ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا اس شہر کی طاقتور ترین پارٹیاں تھی ان لوگوں نے کیا کیا گرانڈز کے اندر شادی حال بننا دیئے گرانڈز تو تباہ ان لوگوں میں کیا سب سے زیادہ جو اس شہر کے دعوے دار تھے انیس سو ٹھاسی سے دیکھ لیا آپ اس شہر کے دعوے داروں نے گرانڈز کے ساتھ کیا کیا گرانڈز کے ساتھ شادی حال بنا دیئے اور دوسروں سے ہم شکایت کیوں کریں ہم نواز شریف سے کیوں شکایت کریں یہاں یہ لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہی لوگوں نے شہر اپنے ہی گرانڈز اس پورٹس دل کی آواز نکھل رہی ہے اس پورٹس کے لیے اس وقت ہم دیکھیں تو کپی ٹی میں ویمن فٹبال چھوڑے آپ جو بات کر رہے ہیں حسن صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دل جلتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر بزار گرم ہو جاتے ہیں ان کرکٹ گرانڈ پہ ان فٹبال گرانڈ پہ بزار گرم ہے بھائی کس طرح کے جمعہ بزار اتوار بزار لگائے ہوئے ہیں آپ نے آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا پورا انفرائی سٹریکچر جو اچھا بنا ہوا تھا جہاں پہ سنگم گرانڈ جس کی لائٹیں ابھی بھی لگی ہوئی ہیں لیکن اس کا حالت کیا ہو گئی ہے بہت بری حالت ہو گئی ہے تو کراچی میں جو صورتحال ہے اس طرح بہت ہی ناکست صورتحال ہے آپ کے جتنے لوگ جو ہیں حکام بالا ہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان میں بڑا شہر ہے کراچی اور اس کے سپورٹس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کے گرانڈ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جس پہ جب تک توجہ نہیں دی جائے گے کراچی لوگ جو ہیں نا اسی طرح روڈو پہ گرتے چلے جائیں گے مرتے چلے جائیں گے چھنتے چلے جائیں گے یہی حالت رہ گئی بلکل یہی حالت رہ گئی کہ ویمن فٹوول پہ کیا گئیں گے کیپٹی میں جاری ہے آٹ روستہ جاری رہ گا آٹ خواتین ٹیم جو ہے شرکت کر رہی ہے خواتین کا تو چال رہا ہے پچھلے چار دن سے چل رہا ہے یہ ایونٹ اس ایونٹ کو ہٹا کے آپ دیکھیں نا ابھی آپ کے جو نا کراچی کے بندے لگے ہیں پاکستان ہوکی فیڈریشن میں لگے ہیں نا اب آپ نے آپ نے پورے جتنے لوگ ہیں آپ کے خاص طرح میں جتنے پلیئرز ہیں ان کو آپ نے معافضہ دیا بہت اچھی بات ہے سب کو معافضہ ملا اور ملنا بھی چاہیے تھا کیونکہ ان کا حق بنتا ہے لیکن ایک حق دار وہ بھی تھے جو ٹیم منیجمنٹ کے ہیں کیا ان کو اس کا حق ملا ان کو نہیں ملا وہ بھی کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں ٹیم کے ساتھ وہ بھی کافی محنت کرتے ہیں اسی دھوپ میں اپنا اپنے آپ کو جلاتے ہیں کیا ان کو اس طرح کے حق ملا تو فیڈریشن کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کا بھی حق دیں تاکہ ایک جو تضاعت ہے اس چیز کو ختم کیا جا سکے تیسری بات آپ نے بات کی کہ خواتین کا فٹبال چل لی بھائی فٹبال تو یہ صرف اور صرف اورگنائز کیا جاتے ہیں بچوں کو سہولیات دی جاتی ہیں کہ آج ہو ہماری گرانڈ میں آکے کھیل رو کیپیٹی کا اچھا اقدام ہے یہ نہیں کہہ رہے گا خراب اقدام ہے بہت اچھا اقدام ہے لیکن کیا اس سے فیوچر نکل سکتا ہے اگر ہاں اگر اس سے فیوچر نکل سکتا ہے لیکن دروردہ آپ آٹھ سال کے بعد ہے پاکستان کی فٹبال ٹیم تو گئی نا دیکھیں آٹھ سال کے بعد پاکستان کی فٹبال بنی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس تو فیڈیشن نے فیفا نے پابندی لگائی بھی تھی کیا کرتے ہیں یہ ہمارے ہمارے بڑے ہیں ہمارے فیڈیشن کے لوگ ہیں جو کہ پابندیاں بھی لگواتے ہیں اس کے بعد جو نارمیلیزیشن کمیٹی آتی ہے پھر وہ اپری ٹیم بناتی ہے اور بھیج دیتی ہے دیکھیں ہسن صاحب اس پر کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات داؤں آپ کو کہ آج جب ہم لوگ میٹرک میں تھے چوتر پی چھتر میں تو ہوکی کے بھی بہت سارے پلیئر نکلتے تھے گورنمنٹ اسپول نازواز میں پڑھتا تھا تو وہاں ہمارے ہاں ہاں کی بھی ٹیم تھی کرکٹ کی بھی ٹیم تھی فٹبال کی بھی ٹیم تھی اور میچز ہوتے تھے ابھی پبلک والے فائنل میں آتے تھے نازواز نمبر ون یا نمبر دو والے آتے تھے گراؤنڈ سارے موجود تھے لوگوں کو فیسلیٹی تھی کراچی سے کرکٹ کی ٹیم میں ساتھ ساتھ ملگے ہوتے تھے ہاکی سے آپ سوچیں جب کی زیادتی ہوتی تھی کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی ہاکی میں اس کے بوجود بھی وہ ہاکی کے نکلتے تھے زیادتی ہو رہی ہوتی تھی بکرائی کھلالیوں کے ساتھ چار چار پانچ پانچ لوگ نکلتے تھے ہر سپورٹس میں کراچی آگے تھا گراؤنڈ ان کے موجود تھے لوگوں کو فیسلیٹی تھی لوگوں کو یہ پتا تھا کہ میرا بچہ جا رہا ہے وہ کسی غلط کام میں نہیں لگے گا آج تو ماں سوچتی ہے بچے کو میں موبائل دے کے بھیج رہی ہوں گراؤن میں جا کے کہیں موبائل نہ چھین لے گراؤن سارے ختم ہو گئے وہ لوگ میں یہی تو ارز کر رہا ہوں کہ جناب یہ اس شہر کو کسی اور نے تو بعد میں ہو جا رہا ہے پہلے ہم نے خود جا رہا ہے اپنی لوگوں نے ہو جا رہا ہے جو پرگرام میں ٹائم کم ہے اسلام خان صاحب ہے جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور گھراری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات